بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار الاقران ایک بار پھر سے یہ معنی چاہ رہا ہے کہ کھاپنچائیت اور کسان سنگٹھن جو ہے دونوں مل کر بریج برشن کے خلاف اللہ بول سکتے ہیں دراصل اس پورے معاملے میں کھلاریوں سے جب بات چیت ہوئی کھلو انتری آنوراک تھاکر کی اس کے بعد یہ کہا جانے لگے کہ معاملہ بالکل نرم پر چکا ہے معاملہ بالکل تھنڈا ہو چکا ہے اور اب اس میں کسی بھی طریقے کی کوئی گنجائش نہیں بچی کہ لڑائی کنٹینیو چل پائے گی فیلال یہ کہا جا رہا ہے کہ کھلاریوں کو منا لیا گیا ہے پاکس ایکٹ کے ختم ہونے کے بعد بریج برشن شہن سنگھ کے بھی مشکلیں کم ہو گئی ہیں لیکن آپ کو دکھاتے ہیں یہ ریپورٹ جس میں لوگوں نے یہ باتیں کہی ہے اور ساتھی کئی بڑے دعوے کیے تو دیکھیں اس خاص ریپورٹ کو میرا نام وینیت تیواری ہے اور میں پرگتیشی لکھک سنگھ کا راشتری سچیب منڈل صدق سے ہوں ہم ہمارے ساتھی ورشت لکھک اور سنسکرتی کرمی یہاں پر پہلے بھی آ چکے ہیں اور ہم نے اپنے پورے دیش کے سنگھن کی طرف سے سبھی سنسکرتی کرمیوں کی طرف سے اس سنگھرش کو اپنا سہیوگ اور سمرتھن ابھیوقت کیا ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ جو سنگھرش ہے یہ ایک ویاپک سنگھرش کا ایک مہتپون حصہ ہے کیونکہ یہ ہمارے سر کے تاج کہے جانے والے لوگ ہیں جو آج اپنی آن بان شان کے لیے یہاں پر سڑک پر آ کر کے بیٹھے ہیں انہی کو ہمارے تمگے لانے پر ہمارے سبھی ان کے ساتھ تصویریں کھچوانے کے لیے ہمارے نیتاؤں سے لے کر کے عام لوگ تک لالائت رہتے ہیں اور اپنے اپنے طرف سے ان کو سمبانت کرتے ہیں اور اپنی اپنی طرف سے ان کو کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہماری نیتیوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہماری نیتیوں کی وجہ سے ہم نے اس دیش کے لیے یہ پدک لائیا وہ پدک لائیا لیکن سچائی ہم بھی جانتے ہیں کہ میجر دھیانچند سے لے کر کے آج تک بہت سارے ہمارے کھلاری بہت سنگرشوں کے بیتر بہت ہی کم خوراک کے بیتر اپنی لڑائی لڑتے ہیں اور اپنا سنگرش کرتے ہیں اپنی تپسیہ سادنہ میں لین رہتے ہیں اس کے باوجود جب ان کے ساتھ اس طرح کے شوشن کی بات ہمیں سننے میں آتی ہے تو یہ شرمناک ہے مطلب اس سے زیادہ کوئی اور شرمناک بات نہیں ہو سکتی کہ ہمارے دیش کی بیٹیاں جو کہ ہمارے دیش کے لیے سروچ سممان لانے والی بیٹیاں ہیں ان کو اگر یہاں سڑک پر آ کر کے بیٹھنا پڑا ہے اور اتنے دنوں کے بعد بھی کوئی کارروائی نہیں ہمیں آج تک دیکھنے کو مل رہی کوئی کارروائی نہیں ہے یہ تو ایک بات ہے کوئی کانوں پر جون ہی رہی ہے کوئی اس طرح کا ایک سنگیت نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ میں ہوئے ظلم کے آپ کے ساتھ ہوئے کسی بھی انیائے کے ہم اس کی جانچ کریں گے اس کی پرتال کریں گے اور دوشیوں کو سزا دیں گے یہ بات صاف طور پر سامنے آنے کے بعد بھی ابھی تک ان لوگوں کو یہاں بیٹھے رہنا پڑ رہا ہے اس بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائی یہ لڑائی کیول ان لوگوں کی لڑائی نہیں ہے جیسے کوئی بھی لڑائی کیول انہی لوگوں کی لڑائی نہیں ہے جن کے اوپر جوتے پڑ رہے ہیں یا لاتیں پڑ رہی ہیں یا جن کا ظلم ہو رہا ہے کیونکہ آج اگر خاموش رہے تو کل سنناٹہ چھائے گا بستی بستی آگ لگے گی ہر بستی جل جائے گی یہ ساہر لدھیانوی کا شیر ہے کیونکہ آپ اگر آج اپنے محلے کے بارے میں سچیت ہیں کہ یہاں ہمارے یہاں کچھ نہیں ہو رہا اس لئے ہمیں بگل میں پڑوس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بلکل گلت ہے کیونکہ آج یہ کھلاڑیوں کے ساتھ ہوا ہے کل یہ الپسنگیقوں کے ساتھ ہوا تھا پرسوں یہ مانیپور کے بھیتر میتے ہیوں اور نگا اور کوکی کے ساتھ ہو رہا تھا کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو فرقوں میں بانٹ بانٹ کر کے لڑوانے کی کوششیں جاری ہیں اور آخر کار اس سب کے پیچھے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے عباد روپ سے ایک شوشن کا تنتر جاری رہے برشتہ چار چلتا رہے کسی کے خلاف کوئی زبان نہ کھولے آقا بنے رہے جنتر کی ہتیاں روز ہوتی رہے یہ اس تنتر کو چلانا چاہتے ہیں لیکن یہ یہ نہیں جانتے کہ جب دو سو سال تک انگریزوں نے اس ہندوستان پر راج کیا جن کا سورج کہیں است نہیں ہوتا تھا جب اس ستہ کو ایک دھوتی اور ایک لکوٹی پکڑے ہوئے انسان نے بینا کسی ہتھیار کے باہر پھیک دیا واپس تو یہاں کی جنتہ پچھتر برس کے لوگ تنتر کا سواد چکھنے کے بعد اپنے لوگ تنتر کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے لوگ تنتر کو قائم رکھنے کے لیے اس کی حفاظت کرنے کے لیے اترے گی ان کو لگتا ہے کہ یہ لوگوں کو روز آپس میں لڑاتے رہیں گے تو لوگ جو ہے بھولے رہیں گے لوگ روز واتس اپ پر نئی نئی افواہیں پڑھتے رہیں گے لوگ روز بھولے رہیں گے لوگ روز اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر نئی نئی سیریل دیکھتے رہیں گے لوگ بھولے رہیں گے لوگ بھولیں گے نہیں لوگوں کی چیتنا ایک دن جاگتی ہے اور جب وہ جاگتی ہے تب نیپولین سے لگا کر کے انگریج ستہ تک اور ہٹلر سے لگا کر کے آج کے جو ہمارے فاسی وادی نیتہ بن چکے ہیں ان سب کو یہ سبق سیکھنا پڑتا ہے اس جنتہ سے کہ اب سنگھاسن کھالی کرو کیونکہ جنتہ آتی ہے شکریہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور اٹھائیس تاریخ کا جو آوان ہے اس میں ان سارے سنگھر شرط ساتھیوں کے ساتھ میں ہم اپنے آپ کو شامل کریں اور ان کی طاقت کو بڑھائیں اور جو بہرے ہونے کا ابھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے لیکن جو سونے کا ابھی نہیں کر کے اپنے آپ کو آنکھیں مند کر کے پڑے ہوئے ہیں ان کے کانوں میں ہم دھماکوں کی طرح گونجیں اور ان کی آنکھوں کو فار کر کے دکھائیں کہ جنتہ کی طاقت کیا ہوتی ہے ساف بات ہے کیونکہ نیائے کا پکش نہیں لینا چاہتی جو ستہ میں بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ دیر ایک دن دیر کرنے کا مسئلہ نہیں ہے اگر نیائے دینا چاہے کوئی بھی اتنا بڑا ستہ تنتر ہے آپ سوچئے سی بی آئی ان کے پاس ہے نارکو ٹیسٹ ان کے پاس ہے تو تیار ہیں تو ہو کیوں نہیں رہا یہاں ابھی تک کیوں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ اگر یہ سب ہونے لگے اگر ایک کمیٹی بنے اس کے بھیتر نشفکش لوگوں کو شامل کیا جائے ان کے ساتھ میں ان کی سہمتی لی جائے کہ ان پر کس کا بھروسہ ہے ان لوگوں کو شامل کر کے یہ بات کی جائے تو کیوں نہیں ہوگا بات برچ گھوشن کی نہیں ہے بات تنتر کی ہے تنتر جو ہے اپنے آپ کو اتنا بڑا مان چکا ہے کہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکنے والے اس لیے ہم ایک چپرازی کو گرفتار نہیں کریں گے اگر ہم نہیں چاہیں گے ایسے کیسے آپ پڑے رہو سڑکوں پر سننے ہی نہیں ہے ہم کو آپ کی بات تو یہ برچ گھوشن کا معاملہ نہیں ہے یہ جو ہے یہ ایگو ہے یہ اہم ہے ایک جو ادنائک ہو جاتا جو تانہ شاہی آ جاتی ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ ہم کسی کی بات ہمارے خلاف اگر کسی نے کہا ہے تو ہمیں نہیں سننا ہے چاہے وہ سچ ہو جھوٹ ہو اس میں تتھ ہو نہ ہو ہمیں نہیں سننا ہے لڑائی تو دیکھئے جنتہ ہی سیکھتی ہے لڑ کر کے ہی سیکھتی ہے آج تک کے اتحاس میں بھی جنتہ کو کسی نے کوئی کتاب لکھ کر کے نہیں بتایا تھا کہ ایسے لڑنا ہے لڑتی ہے پٹتی ہے پیچھے اٹتی ہے پھر ایک مہینے تک اپنا علاج کرواتی پھر واپس آتی ہے اور پھر آتی ہے تب دس گناہ آتی ہے دیکھئے بلڈوزر تو آج پہلی بار تھوڑی چلیں گے کتنے سالوں سے چلوا رہے ہیں یہ جنتر منتر کو کھالی کروا لیا کیا جتنے بلڈوزر چل گئے تو کیا اتنے لوگ کم ہو گئے اس سے زیادہ لوگ آ گئے ہیں سڑکوں پر اپنی بات کہنے کے لیے آپ لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے ذریعے جو بات پہنچ رہی ہے آپ کو خود کو خطرہ نہیں ہے کیا لیکن آپ بھی خطرہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ بلڈوزر کے ڈر سے آپ کب تک لوگوں کو ڈر آتے رہیں گے آپ کب تک لوگوں کو سچ بولنے سے روکتے رہیں گے آپ کب تک لوگوں کو ان کے جائز حق دینے سے روکتے رہیں گے تو آپ نے دیکھا جس حرکے سے پریج بوشن شرنسنگ کے خلاف ابھی بھی گھوستہ لوگوں کا پھوٹا ہوا ہے ملکتار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے سخت کاروائی کی جانا چاہیے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ سرکار کا ان پر رویہ کیا رہتا ہے خاص ریپورٹ مسئل نہیں دیکھتے رہے ہیں تازہ ترین خبروں کے لئے ان اکشنائی نیوز کو دنوار